ہاں دا اب سٹریٹ لائن ٹاکس میں آپ سب ہی لوگوں کا خیر ملتا ہوں بات کیندر شیاست پردیش جمہو کشمیر کی یعنی یونین ٹیرٹری اف جمہو کشمیر کی اور بات اس میں یہ کہ جس وقت اس ریاست کو دو یونین ٹیرٹری او میں بانٹا گیا اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ شڑول ٹرائب گجر بکر والد تبکے کو امپاور کیا جائے بھید بھاو یعنی ڈسکرمیشن کا جو ایک بھدہ داغ ہے یا ڈسکرمیشن کی جو آوازیں الگ الگ جگہوں سے اٹھتی ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے یعنی ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ جمہو کا امپاور کیا جائے گا جمہو کا نیرٹیو کیا ہے جمہو سوچتا کیا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ ستر سال سے جمہو میں لیڈرشپ کا ایک طرح سے فقدان ہے ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے وہ تمام دور دیکھے ہیں کیا جنسنگ کا دور کیا اس کے بعد نیشنل کانفرنس پی ڈی پی بہو جن سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی ہر دور کو دیکھا ہے اور جہاں انہوں نے سنٹرل لیول پر بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر کام کیا ہے وہیں پر ریاست میں بھائیچارہ امن اور مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب بہت سائے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس نے ان کا ایک قلیدی کرتا رہا ہے میرے ساتھ ہیں شیخ عبد الرحمان صاحب رحمان صاحب خیر مقدم آپ کا سب سے پہلے شیخ رحمان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ایک اپنی سیاسی بصیرت ہے اپنی سیاسی نظر ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یونٹریٹری کا فیصلہ ہونے کے بعد بات یہ کہی جا رہی تھی کہ سٹیٹ کو امپاور کیا جائے گا اکتیس اکتوبر ہو گیا نومبر کا مہینہ چل رہا ہے آپ کا اپنا تجزیہ تمام ان حالات کو لے کر کیا ہے اصل میں آئین ہند میں تین سو ستہ رکھنے کے باوجود پنتیسی رکھنے کے باوجود دلی نے کبھی یہاں جمہ کشمیر میں کھا وہ سیکسیسیو گورنمنٹ کانگرس کی ہو یا کسی اور پارٹی کی ہو انہوں نے یہاں پر لوگوں کی صحیح نمائندہ حکومت بننے نہیں دی دلی سے جن کے ساتھ ان کا سعودہ ہوتا تھا تو ان لوگوں کو یہاں پاور دیے گئی اور ان کا اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کی گئی اور جس نے ناچنے سے انکار کر دیا ان کے اشاروں پر تو ان کو ہٹا کر دوسرے کو لایا یہ شیخ عبداللہ صاحب کی انیس ست ترپن میں گرفتاری کے بعد جس شخص نے مہاراجہ کے احاق نامے پر دسخت کرنے پر اور اس کی حمایت میں عوام کی طرف سے ریکٹیفکیشن کی اس کا ایکسیشن کی اگر اس کو بھی پانچ سال کے بعد ہی ہٹا دیا گیا اور اس کے جگہ بکشی گلاممت کو لایا گیا بکشی گلاممت کے جگہ پیچھے صادق صاحب کو رکھا گیا پھر بکشی گلاممت کو بھی اریسٹ کر کے اور کس طرح مقدمات وغیرہ بنا کر کے تو صادق صاحب کو لایا گیا صادق صاحب کے بعد اس کے بعد شیخ صاحب کے بیکٹے کو بنایا گیا اس میں رسم میں خود اندرہ گاندی شامل ہوئی پرائیمنسٹر شامل ہوئی اس کے بعد پھر ایک سازش کر کے تو گلشاہ کو لایا گیا اور گلشاہ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے تو تصیح میں جو نئے چناؤ کرائے گئے تو اس میں پھر دوبارہ گرور کی گئی اور مسلم یونٹیڈ فرنٹ کو ہرا کر کے اور جیتے ہوئے مدواروں کا غلط اعلان کر کے اور ملٹنسی کو جنم دیا گیا تو یہاں کی اصل جڑ تو دلی میں ہے کہ دلی کے لوگوں نے ہمیشہ جمہو کشمیر کے ساتھ کھلوار کیا اور یہاں اپنے مہرے پھٹ کرتے رہے اور جو ان کی اشارے پر نہیں ناچا تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو لائے گیا اور یہ آج کا جو یہ سارا کچھ واقع ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ دلی میں ایک سازش بنی جمہو کشمیر کے خلاف کہ یہاں پر تین سو ستر تربیہ ہٹانا ہے اس کو یونٹرٹری بنانا ہے اور پینتیس ان کو ہٹانا ہے اس کی انٹرلل اٹانومی کو کمپلیٹلی ختم کر دینا ہے تو یہ اس سازش کے تحت پہلے یہاں فورسز بھیجنا شروع کی آلڑی یہاں آلڑی فورسز لاکھوں کی تعداد میں ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر فوجی جمہوڑا ہے تو وہ صرف جمہو کشمیر میں ہیں اصل میں ان کو پانچ تاریخ کو آہ جو ہے تو یہ دفعہ تین سو ستر کے لیے پارلیمنٹ میں جانا تھا اس کے لیے یہاں کے گورنر نے ریکمینڈیشن کر دی تھی آن بحافہ اسمبلی حالانکہ نہیں کر سکتے اسمبلی اسمبلی ہوتی ہے اور گورنر ایک نامیٹڈ ہوتا ہے سنٹرل گورنمنٹ کا راشترپتی کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو اسمبلی کی پاورز نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن اس کی آڑ میں اس سے ریکمینڈیشن کروائی گئی اور دس دن پہلے یہ افواہ اڑائی گئی کہ دو دو مہینے کا راشنہ کٹھا کر دو جی کچھ ہونے والا ہے دو دو مہینے کا راشنہ لے لو پھر بعد میں شاید نہیں ملے گا بعد میں کہا امنالات یاتری فوراں واپس جائیں ہم کو افواہ ملی ہے کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے وہ حملہ کہیں نہیں ہوا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آہ تورس جو ہے ان کو سب کو واپس بھیج دو تورسٹوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا ہے اور یہ سب جمہوں کشمیر کے خلاف ایک سازش کا حصہ تھا نہ صرف یہ کہ یہاں خون کی ندیاں بہ جاتی اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو فاکے مارنا ہے جو آج کی صورت ہے کہ تین مہینے سے زائد عرصے تک یہاں کشمیر میں ہڑتال ہے ستر لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہڑتال پر ہیں لیکن کسی کان تک جون نہیں رہیں گی ایسی حالت میں مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں مرکزی سکسیسیو گورنمنٹ ہیں ذمہ دار ہیں ماہ شوائے ایک مرارجی بھائی کے وقت میں جب انیس سو ستتر اچھتر میں چنا ہوئے تھے ان میں کچھ فیرنس تھی باقی آج تک یہاں پر جو ہے ڈیموکریسی کے نام پر سینٹر کے مہرے فٹ ہوئے اور اس کا اندیجہ آج ہم بہت رہے شیخ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ سینٹر کے مہرے فٹ ہوتے رہے اس بار بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہیں سب سے خداور نے جو شخصیت جمع کشمیر کے اس وقت تھی محبہ مفتی پور چیف میں ایکس چیف منسٹر عمر عبداللہ ایکس چیف منسٹر یہ لوگ بھی گرفتار ہیں جو آج کی گرفتاریاں ہیں اور جو ماضی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ کس طریقے سے کیا آپ ان کو مختلف دیکھتے ہیں یہ الگ طرح کا معاملہ ہے وہ الگ طرح کا معاملہ مجھے لگتا یہ اسی کے ایک کڑی ہے لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ اس ان کے فیل سے ملک کی مفادات کو نیشنل انٹریسٹ کو نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سپیس تھی تھوڑی سی کشمیر میں جو سپریٹسٹ کے علاوہ جو پرو نیشنل مینسٹیم پارٹی سیٹ ان کے لیڈروں کو بھی ایک کنارے کر دیا گیا جو ویکیوم پورا نہیں ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ تھے بھی ہندوستان کے حق میں وہ بھی ہندوستان کے خلاف ہو گئے کہ اگر جو بھارت ماطلہ کی جہر کے نعرے لگانے والا فاروق عبداللہ اس کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے اور اگر عمر عبداللہ اور محبوب مفتی جس کے ساتھ کولیشن بنائی بی جے پی نے ان کو اگر جیل بھیجا جا سکتا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ سپریٹسٹ کو طاقت ملی ہے ان کو سینکھن کیا ہے انہوں نے اور ایک پرو انڈیا یا جن کو مینسٹیم پارٹیز کہا جاتا ہے اس سے نقصان ہوا اور یہ اس سے سارے ہندوستان کا نقصان ہوا ہے شیخ صاحب انیس سو ترہ پن میں شیخ محمد عبداللہ سے بڑی کوئی شخصیت ریاست جمہو کشمیر میں اس وقت لوگ کہتے ہیں نہیں تھی انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے فوراں بعد ان کی ریپلیسمنٹ بکشی غلام محمد سامنے آ گئے کیا اس طرح اس وہ بھی ایک سیچویشن تھی اور آج اتنے سالوں کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی مطلب تین مہینے ہو گئے ہیں لیکن کوئی کلیارٹی نہیں ہے کہ کشمیر میں اب جو نئی لیڈرشپ ہے وہ کون ہوگا کس کے کاندھوں پہ یہ جو ہے بوجھ ہوگا یہ سمجھ میں نہیں رہا آپ اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے اس سے آپ نے خود کہا کہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں تب جو ہوا تھا وہ جو آج جو ترپن میں ہوا ففٹی تھری میں ہوا اس کے اور آج میں ایک فرق اتنا ضرور ہے کہ ترپن میں انہوں نے جمہو کشمیر سے ہی کسی مہرے کو فٹ کیا تھا لیکن آج لیپنین گورنر اور ان کے ایڈوائزر جو باہر سے بھیجے گئے ہیں آج تو بالکل ایک کالونیل سسٹم شروع کیا گیا ہے ایک نووادی کی طور پر ٹیٹ کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر کو اور جو یہ پبلک میں جن لوگوں کا کچھ تھوڑا بہت نام ہے ان سب کو ایک ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے اور اس ویکیوم کا فائدہ سیپریٹسٹ کو ہو رہا ہے نیشنل انٹریسٹ کے بالکل خلاف ہے شیخ صاحب اسے آپ نے کہا نیشنل انٹریسٹ کے بالکل خلاف ہے لیکن سیپریٹسٹ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کی طرف سے پچھلے تین مہینوں میں نہ ہی انہوں نے کوئی ہینڈ آؤٹ ایشو کیا نہ کوئی بیان دیا نہ کوئی کلینڈر ان لوگوں نے پروٹیسٹ کلینڈر کوئی ان لوگوں نے ایشو کیا کچھ بھی نہیں یعنی وہ بلکل جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ بلکل خاموش ہو گئے ہیں تو ان اس صورتحال میں یہ کیسے آپ کی بات مانی جائے کہ سیپریٹسٹوں کو جو ہے ایمپاور کیا گیا ہے دراصل بڑی ہوشاری سے وہ گیم کھیل رہے ہیں سیپریٹسٹ کیونکہ اگر وہ اس وقت تین سو ستر اور سپیشل سٹیٹس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو گویا وہ انڈین کانسٹیوشن کو تسلیم کرتے ہیں وہ نان کمیٹل رہنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد تو لوگوں نے خود بخود ہی ہٹ دال کر کے حل کر دیا جو انہوں نے کہنا تھا اس پر لوگوں نے خود بخود عمل کر کے اور یہ دکھا دیا کہ لوگوں کے ریزنٹمنٹ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ان کے بولنے کے بغیر ہی ان کا مقصد حل ہو گیا اور لیکن لوگوں کو آہستہ آہستہ سپریٹس سیٹم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے پوش ٹو دا وال کیا جا رہا ہے جو کانسٹیوشن میں اس کو کوئی گارنٹیز دی گئی تھی ان کا ایروڈ کیا گیا اور یہ تو اب نیشنل لیول پر میں نے کے لیڈروں سے بات کی اور وہ تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کانسٹیوشن آف انڈیا پر کبھی عمل ہوا نہیں کانسٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل ون اے میں لکھا گیا ہے کہ ایٹس اے یونین آف سٹیٹس یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ سٹیٹ ہیں جو ہے ایڈمیسٹیو یونٹ ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ریاستوں کو ملا کر ایک سٹیٹ ایک نیشن بنائی ہے اور اگر اس نیشن کو بنانا ہے تو سٹیٹس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں لیکن ایک ایکچولی یہاں فیڈل سسٹم کے بجائے یونٹری سسٹم قائم کر دیا گیا ہے اختیارات سارے دلی کے پاس گئے ہیں وہی ٹیکس لگاتے ہیں وہی قانون ناتے ہیں وہی سب چیزیں کرتے ہیں اور اگر وہ ریاست میں نہیں کر سکتے تھے کچھ تو اس کے لیے بھی رہا انہوں نے ہوار کر دی ایسی حالت میں مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک میں یہ ہے اس حوال پیدا ہو رہا ہے بیہار کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اختیارات چاہتے ہیں سپیشل سٹیٹس چاہتے ہیں پنجاب کے لوگ سپیشل سٹیٹس چاہتے ہیں یو پی کے لوگ سپیشل سٹیٹس چاہتے ہیں وقم ہیں اور یہاں تک کہ مہاراشتر کے اندر بھی یہ ہے کہ اختیارات جو ہیں ان تمام سٹیٹس کو منسپلٹیز بنا دیا گیا ہے اور ڈلی ہی کے پاس اختیارات تو کانسیچوشن کی وائلیشن ہوئی ہے وہ آرٹیکل ون کی ہی کہ سٹیٹوں کے جو فیڈرل سسٹم کے اندر اختیارات ہوتے ہیں تو ان کو سنیج کر کے سینٹر میں لے گئے ہیں اور اس سے باقی سٹیٹیں بھی ہیں لیکن جمہو کشمیر میں جو اختیارات دیے گئے تھے وہ بھی سنیج کر دیے گئے اور اس کے لیے تو جمہو کشمیر کے لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں تو انٹیلیکچول جو ہیں پورے انڈیا میں وہ میڈیا ان کو کم دکھاتا ہے بلکہ ان کے خلاف لکھتا ہے لیکن انٹیلیکچول جو ہیں اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسی زیادتی کو دور کرنے کے لیے کل تیرہ نمبر کو پورے انڈیا میں بھوپال میں بھی ہوا لکھنو میں ہوا دلی میں ہوا سب جگہ ہوا وہ جمہو کشمیر سالڈرٹی ڈے من آیا گیا کہ ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور اب چھبیس تاریخ کو وہاں سے کچھ ممبرن پارلیمنٹ اور کچھ دوسرے لوگ آ رہے ہیں بھارت بنگلہ دیش پاکستان کے دوسرے ارگنیشن کے لوگ جو جمہو سے کشمیر تک مارچ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وہ یکجہتی کا ثبوت دیں اور ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کیونکہ ان کو پشٹو آل کرنا تو بالکل ہی ملک کے مفاد کے خلاف ہے اور اس کے لیے چھبیس تاریخ سے جمہو سے کشمیر کے لیے مارچ شروع ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ جمہو سے کشمیر کی طرف مارچ شروع ہوگا شیخ صاحب ایک لمبے کانفرنس کے خلاف لڑتے رہے ایک لمبے عرصے سے خاندانی راج کے خلاف آپ نے لڑائیاں لڑی آج ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمر عبداللہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ دونوں ان کو اگر پی ایسے میں بک کیا گیا ہے یا محبہ مفتی کو بک کیا گیا ہے خاندانی راج کا خاتمہ کرنے کی طرف یہ ایک قدم ہے آپ سے جاننا چاہوں گا آج آپ اتنے ناراض کیوں ہیں سینٹر سے کہ وہ کہہ رہے ہیں خاندانی راج ہم ختم کریں گے نئی لیڈرشپ کو سامنے لائیں گے آپ نے بہت سارے ایکسپیرمنٹ جمہو کشمیر میں دیکھے ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس لفظ میں اس بات میں اس کلمے میں کوئی صداقت ہے کہ واقعی یہ تمام چیزیں خاندانی راج کو ختم کرنے کے لئے کی گئی ہیں اور کیا اس کے بعد جب بھی جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے انتخابات ہوں گے کیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں مہبہ افتی اس کا حصہ ہوں گی یا نہیں یا باقی جو لیڈران جو اس وقت قیدوبند میں ہیں کیا وہ اس کے حصہ یہ میں آپ کو بحیثتے کسی پارٹی کے نمائندہ نہیں پوچھ رہا ہوں ایک بحیثتے سیاسی ایک کومنٹیٹر کے طور پر آپ سے یہ سمجھنا چاہوں اصل میں بات یہ ہے کہ دلی کے اندر جس طریقے کی سوچ ہے نرندر موڈی کورمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کو جھوٹ کہہ کر اور لوگوں گمرا کرے گی اور میڈیا کا سہرہ لے کر یہ کرے گی خاندانی عراج کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ عبداللہ صاحب تھے تو انہوں نے اپنے ذنی کے بیس بائیس سال جیلوں میں گزارے ہیں وہ ریاست میں سیاسی بیداری کرنے کے لیے اور ان کا کیریئر بڑا سیکلر تھا انہوں نے فارٹی سیون میں ایک کشمیری پندت کو بھی کشمیر میں کوئی گزند نہیں گزرنے دیا اور ان کو سیف لی یہاں جمہو پہنچا دیا گیا اس انداز سے اس نے لینڈ فارمز کی ہیں بہت سی چیزیں کی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا فائدہ اگر اس کے خاندان کو ملا ہے تو یہ خاندان تو دلی میں بھی چل رہا ہے باقی جگہ باقی جگہ بھی چل رہا ہے ہریانہ میں بھی چل رہا ہے یو بی میں بھی چل رہا ہے سب جگہ چل رہا ہے اور اگر کوئی شخص سیاست میں آتا ہے تو اس میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہوں چاہاں آلگر کرپشن کے کوئی کیس ہیں تو وہ کیس سامنے لائے جانے چاہیے ان کو پراسیکیوٹ کیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہہ دینا گول مول کے ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اگر یہی کرپشن کا میار تھا تو پھر انہوں نے محبوب وفتی سے کوئیشن کیوں بنائی تھی اگر اس خاندان کو ہرانا تھا انہوں نے کرپشن کی تھی تو پھر ان کے ساتھ کوئیشن کیوں بنائی یہ سب بہانے ہیں اور اپنے اس غلط فیصلے کو جو پانچ اگست کو ڈلی پارلیمنٹ میں اور راشتہ پتی سے انہوں نے کروایا یہ اس کو چھپانے کے لیے اس کو حشب کرنے کے لیے یہ دلیلیں دی جائیں کرپشن دور کریں گے بیک ورڈ کو شروع کاس کو ریزرویشن دیں گے انصاف دیں گے ڈیولپمنٹ ہوگی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی کہتے ہیں یہاں انڈسٹریز لگیں گی انڈسٹریز لگیں گی تو کشمیر میں تو کوئی انڈسٹریز لگ نہیں سکتی پہلے انڈسٹریز کو پرائیویٹ پارٹیز کو سیکیورٹی چاہیے تو کشمیر کے بارے میں کوئی تیار ہوگا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سارا ڈلی سے یا پنجاب سے یا دوسری جگہوں سے یو پی سے آنا ہے راو میٹیریل کا کرایاں دے کر کشمیر منفیکشن کر کے وہاں صرف کرایاں دے کر پھر سیل میں جا کر کمپیٹنگ کر پائیں گے کوئی انڈسٹریز جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے البتہ دو چار ہوتل شاید کوئی بنا لیں کیونکہ اس کے لیے راو میٹیریل نہیں چاہیے کوئی گلمرک کے اندر اور پہلگام کے اندر اور سری نگر کے اندر کچھ ہوتل سرمایہ دار لوگ بنائیں گے تو اس سے کوئی بڑا ایمپلائیمنٹ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ سب بھراد ہے دھوکہ ہے اور اپنے اس گہر جمہوری اور ان کانسیچوشنل فیصلے کو لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ سب بہانے کیے جا رہے ہیں میں جا لگتا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے شیخ صاحب آپ جمہور کی طرف آتے ہیں آہ معاملہ یہ بھی ہے کہ جمہور کو ایمپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ سے سمجھنا چاہوں گا آپ نے ستر سال اسی جمہور کی زمین پر اپنی سیاست کی اور آپ چنسنگ میں بھی رہے باقی ارگنائشنز میں بھی رہے شیخ صاحب کیا دلی جمہوری جمہوریجن کو لے کر سیریس تھا ہے یا آنے والے وقت میں کبھی ہوگا میں سمجھے سب ایکسپلائٹیشن ہے اور میں نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی ہے کیونکہ دو بار میں یہاں اسمبلی میں رہا پارلیمنٹ میں جہا تو میں نے آرٹیکل تھری سیونٹی کے بارے میں اور خاص طور ریسٹوریشن آف اٹانوی کا جو دو ہزار میں اسمبلی نے یونانی مسلی ریسولیشن پاس کیا تھا اس پر جو میری تقریر ہے وہ شاہد ہے کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ تین سو ستر ٹھیک ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں ہم نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا لیکن لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ عوام کو کیا ملا یہ تین سو ستر سیکٹریٹ میں قید کر کے رکھ دیا گیا جہاں اس کی ضرورت پڑی اس کو استعمال کیا گیا لیکن عوام تک نہیں میں نے اس میں سیجسٹ کیا تھا کہ تین ریجنل کانسلز بنائی جائیں ایک رداخ ایک کشمیر ایک جمہو اور ان کو کچھ اختیارات ڈیسنٹلائز کر کے دے دی جائیں اس کے بعد ڈسٹرک ڈیولیپمنٹ بورڈ بنائے جائیں الیکٹر جس طرح آج بنا رہے ہیں ابھی بنے نہیں ہیں تو اگر وہ ان کو کچھ اختیارات دیے جائیں کچھ بلاک سمتیز بلاک ڈیولیپمنٹ کانسلز کو دیے جائیں کچھ پنچائدوں کو دیے جائیں تاکہ تین سو ستر کا فائدہ جندہ تک پہنچے لیکن اس کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نہ کانگریس کی گورنمنٹ تیار ہوئی نیشنل گانس کی تیار ہوئی نہ کوالیشن تیار ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں اس کو تین سو ستر کا ناجائز فائدہ اٹھایا لیکن اگر اس کو آج بھی ڈیسنٹلائز کر کے عوام تک پہنچانے کی بات کی جائے تو ہم اس کی حمایت کریں گے لیکن اس کو سنیج کر لینا لے جانا واپس لے جانا اور ایک طرح سے جو باقی ملک میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ان کو زیادہ اختیارات دیے جائیں اس ڈیمانڈ پر گور کرنے کی بجائے فیڈرل سسٹم لاغو کرنے کی بجائے جو دیئے اختیارات ہیں وہ واپس دینا انڈیموکریٹر طریقے سے جبوری طریقے سے نہیں مطلب ایک ہی دن میں بل انٹرڈیوز ہو گیا ایک ہی دن میں کنسیڈیشن موشن آ گیا ایک ہی دن میں پاس موشن آ گیا میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں اسمبلی میں رہا ہوں مجھے پروسیڈر کا سارا علم ہے کہ پہلے بل انٹرڈیوز ہوتا ہے اس کی کافیاں ممبر کو ملتی ہیں تاکہ وہ پڑھ لیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کے بعد تین چار دن کے بعد کنسیڈیشن موشن آتا ہے کہ اس پر بحث کی جائے جب بحث ہوتی ہے اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے پاس موشن کہ اب اس کو پاس کیا جائے لیکن یہاں ممبران پارلیمنٹ کو پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا سمجھنے کا موقع نہیں دیا اپنے لوگوں سے کنسلٹ کرنے کا موقع نہیں دیا اسی دن پانچ تاری کوئی انٹرڈیوز کیا پانچ تاری کوئی کنسیڈیشن موشن آ گیا پانچ تاری کوئی پاس موشن ہو گیا پاس کر کے رکھ دیا یہ انڈیموکریٹک ہے یہ پروسیڈر سے ہٹ کر بات ہوئی ہے لیکن رحمان صلی اللہ سے میں آپ سے پوچھا تھا کہ ستر سال سے ایک بات ہو رہی تھی جمعو کو امپاور کرنے کی آپ کو لگتا ہے کہ امپاور کی طرف جو قدم اٹھائے جانے چاہیے وہ اب اٹھائے جائیں گے میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ایمانداری ہے تو جمعو کی بات ہی نہیں ہے کشمیر اور رضاق میں بھی اس معاملے میں وہی میرا فارمولہ جو ہے کہ ریجنل کانسل بنائے جائیں ڈسٹرک ڈیولیمنٹ بورڈ بنائے جائیں اور بلاک سمتیز بلاک کانسل بنائے جائیں اور پنچائتوں تک ڈیسنٹلائزہ پاور ہونی چاہیے یہ صرف سیکٹیٹ کے اندر ساری پاور نہیں رہنی چاہیے میں ڈیسنٹلائز کے حق میں ہوں رحمان صاحب یہ ایسا کرنے کا ان کا ارادہ لگتا نہیں ہے ان کی خواہش ہے کہ یہ جو پنچائتوں وغیرہ سے کچھ لوگ آئے ہیں تو ان کو ڈیولپ کریں گے نئی لیڈرشپ کریں گے لیکن ان میں جس میں سکسٹی ٹو پرسنٹ لوگوں نے حصہ ہی نہیں لیا ہے ان کو انہوں نے اس میں کہیں ایک پنچائت کہیں تو پنچائتوں کی پنچائتیں کھالی ہیں کہیں ایک پنچائت کے سر پہنچ چنان گیا ہے کہیں ایک ممبر چنان گیا ہے ایک پنچائت پہ پہنچ چنان گیا ہے ان سب کے چناؤ کروا کر وہاں سے ویڈیوز کے چناؤ کروا لیے اسی سے ہی آپ دسٹرک بورڈ کے چناؤ کرائیں اور اپنے منترین انترین کو دسٹرک بورڈ کا پہلے چیئرمین وغیرہ بنائیں گے تاکہ ان کو آگے ڈولپ کیا جائے شیخ صاحب ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ ستر سال ہوگے جب رہنمائی کی بات آتی ہے لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو کشمیر میں تو واضح طور پر آپ کو بہت سارے نام نظر آتے ہیں چاہے سیبرٹسٹ ہوں چاہے مین سٹریم ہوں لیکن آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ پنڈت پریمنا ڈوگرا کے بعد پنڈت لوچندت ہوں گے دہلال ڈوگرا ہوں اور بھی کئی نام ہیں وہ اتنے بڑے لیڈر کیوں نہیں بن سکے کہ پورے جمہوریجن کو ٹھیک رام بانیحال سے لے کر لخن پور تک پورے ریجن کو ایک ہی دھاگے میں باندھ کر اپنے ساتھ چلا سکیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوڑا بدروہ کشتوار کا جو علاقہ ہے یہ اکثر و بیشتر علاقہ جو ہے لیڈرشپ کے لیے کشمیر کی طرف دیکھتا ہے تو کیا وجوہات ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جمہور کے اندر موسلی پرجا پریشد کی مومنٹ سے لے کر آج تک بیجے پی تک لے کر کے یہ وہی کلاس ہے جو شروع سے پرجا پریشد میں تھی اور ان کو یہاں پر کانگرس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے دلی کے چاہیتے لوگوں کو کسی طریقے سے انٹرڈیوز کیا پراپرل پراپرل لیڈرشپ کے اڈویلپ ہونے نہیں دیا کشمیر کا لیڈر بھی نہیں چاہتا تھا کہ جمہور سے کوئی مسلمان لیڈر اوبرے کیونکہ مسلمان لیڈر جو سنتالیس سے پہلے چودری گنابواس اللہ رکھا ساگر چودری حمید اللہ تھے وہ کشمیریوں کے اشارے پر نہیں ناجتے تھے تو انہوں نے لگا کہ جمہور سے کشمیری حکمرانوں کو کوشش یہ رہی کہ جمہور سے مسلم لیڈرشپ ڈویلپ نہ ہو ہندو لیڈرشپ ہو جائے تو ہمیں استعمال کرنے کے لیے کہ دوگرا صاحب پھلانا پھلانا ترلوچندت جی منگترام شرمان جی ہمیں ضرورت ہے ان کی ڈاکٹر کرن سنگ کی ضرورت ہے لیکن مسلم لیڈرشپ ڈویلپ نہیں ہونی چاہیے یہ جمہور کے ڈوگروں کا بھی اور کشمیر کے کشمیریوں کا بھی لیڈرشپ کا یہ خیال ہوا کہ مسلمان لیڈرشپ تو جمہور سے اوہرنی نہیں چاہیے اور ہم نے جو جدو جہد کی ہے اور جس مقام پر پہنچے ہیں یہ ہم نے اپنی حمد اور اپنی دوڑ دھوپ سے اپنی صلاحیت اور جدو جہد سے یہاں پہنچے ہیں ادروائز یہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم پہ کوئی ووکل لیڈری ہاں جمہور سے مسلمانوں ایسے ہو رہے لیکن رحمان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ضرورت ہے وقت کی اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی ایک لیڈر ہو جو کم سے کم جب آپ جمہوریجن کی بات کریں گے آپ ایمپاورمنٹ کی بات کریں گے وہ ایمپاورمنٹ تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ضرورت پر خراہ اترنے کے لیے کوئی شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی آپ کو مطلب مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے مجھے کوئی شخصیت نظر ہی نہیں آ رہی ہے نہ صرف یہ کہ پوجودہ دور میں کوئی سٹرگل سے جس طرح پنٹ پہ ہمارڈوگرا سٹرگل سے آگے آئے تھے جمہور کشمیر میں کوئی ایسا لیڈر ہے نہیں جو سٹرگل کرے خاص کر ہندو میجارٹی ایریا میں سے لیکن ان کو بھی دلی والوں کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ ہم نے اس رہنچے کو تو توڑا لیکن آپ ریپلیسمنٹ کیسے کریں اس کے لیے وہ خود بھی پریشان ہیں اور یہ پنچائتوں کے یہ گہر جمہوری چناؤ اور یہ ون سائیڈی ریلیکشن کروانا اور یہ سب جیزیں یہ اسی کی قواعد مستقبل لوگ کیسا دیکھتے ہیں رحمان صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو سیکلور فورسز ہیں ان کو متحد کر کے ہم آہ لڑائی لڑیں گے اور جمہور کشمیر کی وعدت کو اس کی پرانی جو حدود ہیں اس کو ایک ریاست کا درجہ بھی دلوائیں گے اور یہاں پر صحیح معنوں میں ڈیموکریسی لانے کے لیے اور سیکلورزم کو زندہ رکھنے کے لیے اور ریاست کے اٹانمی کو بحال کرنے کے لیے ہم جہد جاری رکھیں گے بھائیس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے شکریہ تو یہ تھے شیخ عبد الرحمان آپ نے صاف طور پر ان سے یہ سنا کہ ریاست کی ضرورت تو ہے کہ لیڈرشپ ابرے کہیں سے لیکن معاملہ یہ ہے کہ مرکزی سرکار نے جو اقدام کیے ہیں جو قدم اٹھائے ہیں ان قدموں کی وجہ سے جو ماحول بنا ہے اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کوشہ ہیں شیخ عبد الرحمان اور ان کے ساتھی دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گے ایسی کسی شخصیت شکریہ